بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عاما کا عالم بردار ضرور سبسٹرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل انہوں نے شادی کا ولیمے کا بہت زکر کیا اور شاید سفاری سوٹ بھی پہننے ہوئے ہیں وہ تو ان کو دیکھ کے مجھ کوئی قطعہ یاد آئے میں سناوں کہ رہے جو شادی کا سیزن تو خواب میں ہم کو رہے جو شادی کا سیزن تو خواب میں ہم کو سندیزے روز ہمیں سرو سمن سندیزے ہم کو بھی سرو سمن کے آتے ہیں سندیزے ہم کو بھی سرو سمن کے آتے ہیں اور ضرور ہوں گے وہ بن دعوتی خیال رہے ضرور ہوں گے وہ بن دعوتی خیال رہے جو دعوتوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں جو دعوتوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں اس موقع پر صدر سے پہلے میں سراج جلار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں سراج جلار صاحب سراج جلار صاحب اچھا رمزان صاحب جناب رہا دی اجازت آری درہ سمجھے یہ معاف کرنا میں بگر تھوڑا سا تکلیف ہے پانی کے بگر نہیں پڑ سکتا بہرحال تاخیر کے لئے معذرت کھاؤ میرا اپنا ایک پروگرام مالے کا اسکول میں جاری تھا جس کی وجہ سے میں دیر سے پہنچا ورنہ میں بزرگوں سے آخر میں پڑھنے والوں مجھے نہیں بھائی شروع میں ہم لوگ پڑھ لیا کرتے ہیں کوئی بہت پکے شاید نہیں ہیں نہیں نہیں بہت دام تو دعا کے مستحق ہیں جناب دعائیں دیتے رہیے آپ میں کچھ قرآنی حضر لیکھائے اس کے چندہ شعار زہیر قصی صاحب کی کتاب کا عجرہ تھا غالباً حرف احرف توسم کون سنتظر وہ ان نوے ان نوے میں وہ حضر میں لکھی دی لیکن آج میں اس کے چندہ سار نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں حلیم بھائی یہ شعار کے لئے سب سے پہلے نوجوان نیاد اڑھائے ہیں زلویں طریق قسم سے کچر گھان لگی ہے آج کل کے نوجوانوں کو بھی دیکھو یا زلویں طریق قسم سے کچر گھان لگے ہیں چڑیے کا گھونسلہ وہ میری جان لگے ہیں چڑیے کا گھونسلہ وہ میری جان لگے ہیں کاجل گلاب پاودر اور اس پر لپسٹک چہرہ تیرا تو پان کی دکان لگے ہیں چہرہ تیرا تو پان کی دکان لگے ہیں فیشن زدہ پھٹی ہوئی پتلون میں بچے فیشن زدہ پھٹی ہوئی پتلون میں بچے پیون زدہ فقیر کی سنتان لگے ہیں فیشن زدہ پھٹی ہوئی پتلون میں بچے پیون زدہ فقیر کی سنتان لگے ہیں عربی زہر قلصی صاحب مقدار یوسی صاحب ولیمہ 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 چلیے میں بھی کچھ کھلا دوں آپ لاؤں خیالیں نہیں ہیں جنب بہرحال پلاو ہے دعوتی بن دعوتی کا مٹ گیا لو امتیاز دعوتی بن دعوتی کا مٹ گیا لو امتیاز ایک ہی سف میں ڈٹے ہوئے ایک ہی سف میں ڈٹے ہیں آج محمود و آیاز شوق سے دونوں اُڑاتے ہیں پلاو دالچا چاٹ کر املی کی چٹنی پھوڑ کر اکی پیاز آپ نے کچھومر سے کھلایا جناب میں کہا پیاز پھوڑ گئے پھوڑ گئے ہو پان یہ چار لائنگ بہت توجہ چاہوں گا میں تھوڑا سا جناب ہاں پان گھٹکا قیوام صاحب ہو پان گھٹکا قیوام صاحب کہ بیڑی سگریٹ تمام صاحب بنتے ہیں سب سبب پکارے کا شروع کرو ہو امام صاحب ہو پان گھٹکا قیوام صاحب کہ بیڑی سگریٹ تمام صاحب بنتے ہیں سب سبب پکارے کا شروع کرو ہو امام صاحب اسی پر میں نے چار لہنے اور کہی ہیں جناب اجازت صاحب ہاں گھٹکا ہوں اسی پر توجہ چاہوں گا ہاں گھٹکا ہوں مجھے تم تھوک دو لیکن سمجھ لینا ہاں گھٹکا ہوں مجھے تم تھوک دو لیکن سمجھ لینا تمہاری جان لے لوں گا مجھے ہلکے میں مت لینا ہاں گھٹکا ہوں مجھے تم تھوک دو لیکن سمجھ لینا جاویچا لیکن سمجھ لینا تمہاری جان لے لوں گا مجھے ہلکے میں مت لینا بہت ماں باپ روتے ہیں ترس مجھ کو نہیں آتا بہت ماں باپ روتے ہیں ترس مجھ کو نہیں آتا جوانی چھین لیتا ہوں مجھے بھولے سے مت لینا جوانی چھین لیتا ہوں مجھے بھولے سے مت لینا حضر کے چندہ شاعر بیش کر رہا ہوں جنا اور بڑی امید کے ساتھ ہوتا ہے ہر دکان پر پاپ اس نے شاعر لو ہوتا ہے ہر دکان پر کھاتا ادھار کا ہوتا ہے ہر دکان پر کھاتا ادھار کا جلتہ ہے آنبان سے چولا ادھار کا جلتہ ہے آنبان سے چولا ادھار کا ڈوبا ہے لوم لوم کا ہر تار کرز میں چلتا ہے پھر بھی دھوم سے کھاتا ادھار کا چلتا ہے پھر بھی دھوم سے کھاتا ادھار کا سو سو جتن کے بعد بھی القصہ مختصر سو سو جتن کے بعد بھی القصہ مختصر آدھی پگار کھاتا ہے کھاتا ادھار کا آدھی پگار کھاتا ہے کھاتا ادھار کا کرسی پہ جس کو ہم نے بٹھایا تھا شان سے کرتا ہے وہ عوام سے وعدہ ادھار کا کرتا ہے وہ عوام سے وعدہ ادھار کا کیسے دعا قبول ہو منت مراد کی رکھتے ہیں فاتحہ میں ملیدہ ادھار کا رکھتے ہیں فاتحہ میں ملیدہ ادھار کا جیدہ دلیری دیکھئے کہتے ہیں برملہ دیدہ دلہری دیکھئے کہتے ہیں برملا دیں گے نہ ہم دبائیں گے پیسہ ادھار کا دیں گے نہ ہم دبائیں گے پیسہ ادھار کا اب تک سراج کیوں نہ کہا سچ دلار سے اب تک سراج کیوں نہ کہا سچ دلار سے پرتا رہا کلام ہمیشہ ادھار کا یہ تھے سراج جلار صاحب جو اپنے تنظیہ مدائیہ کلام سے نواز رہے تھے انہوں نے نوجوانوں کی لمبی ظلفوں کے بارے میں کہا مجھے بھی چار مصرہ یاد آیا میں سنا دوں اس کے بعد صدر صاحب کو زحمت دوں یہ ترقی آفتہ فیشن زدہ کا دیکھ کر ہلیا ترقی آفتہ فیشن زدہ کا دیکھ کر ہلیا میں ایک بات بتا دوں یہ کہتا جب میں نے آل انڈیا مشارعیں پڑھا تھا سکلین حیدر صاحب موجود تھے میں نے ان کی نظر نہیں کیا تھا لیکن یہ کہتا ان پر فیڈ آ رہا تھا وہ ساری زندہ ہی مجھ سے ناراض رہے ترقی آفتہ فیشن زدہ کا دیکھ کر ہلیا ہر ایک مجنو سے لیلہ ناز سے اٹلا کے کہتی ہے یہ ظلفیں آپ کے کانوں پہ اچھی ہیں بہت لیکن یہ ظلفیں آپ کے کانوں پہ اچھی ہیں بہت لیکن میرے پیارے ذرا مردانگی کو ٹھیس لگتی ہے میرے پیارے ذرا مردانگی کو ٹھیس لگتی ہے بہرحال میں صدر محترم سے التمیس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں اور سب انجمن کی طرف سے اس خیلس کی طرف سے زندہ دلان کے راستے میں ان سے معذرت چاہوں گا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صدر ہوں پھر بھی مجھ کو بیچ میں نہیں پڑھوا سکتے کیا تم اب وہ مشاعرے کے اصول ہیں ذوابت ہیں ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کو صدر بنائیں اور کہیں بھی پڑھوا دیں یہ ہمارے لئے اچھے بات نہیں تھی مناسب نہیں تھی اس لئے ہم نے آپ کو روکے رکھا ہے اور اب آپ ہیں اور مائک ہیں میں محترم رمضان بھائی سے اگزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں حضر آپ چاہیں تو ہر عمر کے لئے یکسا مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقاپتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تبتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل